قرآن مجید 11 سورہ سورہ حود شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم بنائی گئی ہیں اور ایک صاحب علم و حکمت کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو میں اسی کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں اور اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہ تم کو مقررہ مدت میں بہترین فائدہ عطا کرے گا اور صاحب فضل کو اس کے فضل کا حق دے گا اور میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاف سے خوف زدہ ہوں تم سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے اور وہ ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دورائے لے رہے ہیں کہ اس طرح پیغمبر سے چھپ جائیں تو آگاہ رہیں کہ یہ جب اپنے کپڑوں کو خوب لپیٹ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کے ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے کہ وہ تمام سینوں کے رازوں کا جاننے والا ہے اور زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو وہ ہر ایک کے سو پہ جانے کی جگہ اور اس کے قرار کی منزل کو جانتا ہے اور سب کچھ کتاب مبین میں محفوظ ہے اور وہی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا ہے اور اس کا تخت اختدار پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سف سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد پھر اٹھائے جانے والے ہو تو یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو صرف ایک کھلا ہوا جادو ہے اور اگر ہم ان کے عذاب کو ایک موینہ مدت کے لیے ٹال دیں تو تنس کریں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ جس دن عذاب آ جائے گا تو پھر پلٹنے والا نہیں ہے اور پھر وہ عذاب ان کو ہر طرف سے کھیر لے گا جس کا یہ مزاق اڑا رہے تھے اور اگر ہم انسان کو رحمت دے کر چھین لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد نعمت اور آرام کا مزہ چکا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری ساری برائیاں چلی گئیں اور وہ خوش ہو کر اکڑنے لگتا ہے علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمال کیے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر بھی ہے پس کیا تم ہماری وحی کے بعض حصوں کو اس لیے ترک کرنے والے ہو یا اس سے تمہارا سینہ اس لیے تنگ ہوا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ان کے اوپر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا ان کے ساتھ ملک کیوں نہیں آیا تو آپ صرف عذابِ الٰہی سے ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر شئے کا نگرہ اور ذمہ دار ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بندے نے گھڑ لیا ہے تو کہہ دیجئے کہ اس کے جیسے دس سورے گھڑ کر تم بھی لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بھلالو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو پھر اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول نہ کریں تو تم سب سمجھ لو کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے سب خدا کے علم سے ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو کیا اب تم اسلام لانے والے ہو جو شخص زندگانی دنیا اور اس کی زینت ہی چاہتا ہے ہم اس کے عامال کا پورا پورا حساب یہیں کر دیتے ہیں اور کسی طرح کی کمی نہیں کرتے ہیں اور یہی وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ان کے سارے کاروبار برباد ہو گئے ہیں اور سارے عامال باطل و بے اثر ہو گئے ہیں کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل رکھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا گواہ بھی ہے اور اس کے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہی دے رہی ہے جو قوم کے لیے پیشفہ اور رحمت تھی وہ افترہ کرے گا بے شک صاحبان ایمان اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جھنم ہے تو خبردار تم اس قرآن کی طرف سے شک میں مبتلا نہ ہونا یہ خدا کی طرف سے برحق ہے اگرچہ اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو سارے گواہ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے خدا کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے تو آگاہ ہو جاؤ کہ ظالمین پر خدا کی لانت ہے جو راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے بارے میں کفر اور انکار کرنے والے ہیں یہ لوگ نہ روح زمین میں خدا کو آجز کر سکتے ہیں اور نہ خدا کے علاوہ ان کا کوئی ناصر و مددگار ہے ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا کہ یہ نہ حق بات سن سکتے تھے اور نہ اس کے منظر عام کو دیکھ سکتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے نفس کو خسارے میں مبتلا کیا اور ان سے وہ بھی گم ہو گئے جن کا افترہ کیا کرتے تھے یقیناً یہ لوگ آخرت میں بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمال انجام دیئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آجزی سے پیش آئے وہی اہل جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کافر اور مسلمان کی مثال اندے بہرے اور دیکھنے سننے والے کی ہے تو کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں تمہیں ہوش کیوں نہیں آتا ہے اور ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میں تمہارے لئے کھلے ہوئے عذابِ الٰہی سے ڈرانے والا ہوں اور یہ کہ خبردار تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا کہ میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں تو ان کی قوم کے بڑے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو اپنا ہی جیسا ایک انسان سمجھ رہے ہیں اور تمہارے اتباہ کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پس طپے کے سادہ لوہ افراد ہیں ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں بلکہ تمہیں چھوٹا خیال کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اے قوم تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور وہ مجھے اپنی طرف سے وہ رحمت عطا کر دے جو تمہیں دکھائی نہ دے تو کیا میں ناگواری کے باوجود زبردست ہی تمہارے اوپر لات سکتا ہوں اے قوم میں تم سے کوئی مال تو نہیں چاہتا ہوں میرا عاجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں صاحبان ایمان کو نکال بھی نہیں سکتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں البتہ میں تم کو ایک جاہل قوم تصور کر رہا ہوں اے قوم میں ان لوگوں کو نکال باہر کر دوں تو اللہ کی طرف سے میرا مددگار کون ہوگا کیا تمہیں ہوش نہیں آتا ہے اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس تمام خدای خزانیں موجود ہیں اور نہ ہر غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ جو لوگ تمہاری نگاہوں میں زلیل ہیں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا انہیں خیر نہ دے گا اللہ ان کے دلوں سے خوب باخبر ہے میں ایسا کہہ دوں گا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا ان لوگوں نے کہا کہ نوح آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا تو اب جس چیز کا وعدہ کر رہے تھے اسے لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نوح نے کہا کہ وہ تو خدا لے آئے گا اگر چاہے گا اور تم اسے آجز بھی نہیں کر سکتے ہو اور میں تمہیں نصیت بھی کرنا چاہوں تو میری نصیت تمہارے کام نہیں آئے گی اگر خدا ہی تم کو گمراہی میں چھوڑ دینا چاہے وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹ کر جانے والے ہو کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے گڑ لیا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے گڑا ہے تو اس کا جرم مرز میں ہے اور میں تمہارے جرائم سے بری اور بیزار ہوں اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہ لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے لہٰذا تم ان کے افعال سے رنجیدہ نہ ہو اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو کہ یہ سب غرق ہو جانے والے ہیں اور نوح کشتی بنا رہے تھے اور جب بھی قوم کی کسی جماعت کا گزر ہوتا تھا تو ان کا مزاق اڑاتے تھے نوح نے کہا کہ اگر تم ہمارا مزاق اڑاؤگے تو کل ہم اسی طرح تمہارا بھی مزاق اڑائیں گے پھر انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس کے پاس عذاب آتا ہے اسے رسوہ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ عذاب دائمی ہی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ نوح اپنے ساتھ ہر جوڑے میں سے دو کو لے لو اور اپنے اہل کو بھی لے لو علاوہ ان کے جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور صاحبہ نے ایمان کو بھی لے لو اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم تھے نوح نے کہا کہ اب تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ خدا کے نام کے سہارے اس کا بہاؤ بھی ہے اور ٹھہراؤ بھی اور بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی کہ نوح نے اپنے فرزند کو آواز دی جو الگ جگہ پر تھا کہ فرزند ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں نہ ہو جا اس نے کہا میں ان قریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا نوح نے کہا کہ آج حکم خدا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر خود خدا رحم کرے اور پھر دونوں کے درمیان موج ہائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا اور قدرت کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے اور پھر پانی گھٹ گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھیر گئی اور آواز آئی کہ ہلاکت قوم ظالمین کے لیے ہے اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تُو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ارشاد ہوا کہ نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے یہ عمل غیر صالح ہے لہٰذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جائلوں میں نہ ہو جائے نوح نے کہا کہ خدایہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو اور اگر تُو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ والوں میں ہو جاؤں گا ارشاد ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو یہ سلامتی اور برکت تمہارے ساتھ کی قوم پر ہے اور کچھ قومیں ہیں جنہیں ہم پہلے رہا دیں گے اس کے بعد ہماری طرف سے درتناک عذاب ملے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں جن کا علم نہ آپ کو تھا اور نہ آپ کی قوم کو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبر کریں کہ انجام صاحبانِ تقویٰ کے ہاتھ میں ہے اور ہم نے قوم آتھ کی طرف ان کے بھائی پھوت کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم والو اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تم صرف افترہ کرنے والے ہو قوم والو میں تم سے کسی عجرت کا سوال نہیں کرتا میرا عاجل تو اس پروردگار کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم عاقل استعمال نہیں کرتے ہو اے قوم خدا سے استغفار کرو اس کے بعد اس کی طرف ہمتن متوجہ ہو جاؤ وہ آسمان سے موصلہ دار پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں دے گا اور خبردار مجرموں کی طرح مو نہ پھیر لینا ان لوگوں نے کہا کہ اے حود تم کوئی معجزہ تو لائے نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے خداوں کو چھوڑنے والے اور تمہاری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خداوں میں سے کسی نے آپ کو دیوانہ بنا دیا ہے حود نے کہا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں لہٰذا تم سب مل کر میرے ساتھ مکاری کرو اور مجھے مولت نہ دو میرا اعتماد پروردگار پر ہے جو میرا اور تمہارا سب کا خدا ہے اور کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اس کے قبضے میں نہ ہو میرے پروردگار کا راستہ بالکل سیدھا ہے اس کے بعد بھی انحراف کرو تو میں نے خدای پیغام کو پہنچا دیا ہے اب خدا تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو بے شک میرا پروردگار ہر شئے کا نگران ہے اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور انہیں سخت عذاف سے نجات دے دی یہ قوم عاد ہے جس نے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ظالم و سرکش کا اتباع کر لیا اور اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی ہے آگاہ ہو جاؤ کہ آد نے اپنے پروردگار کا کفر کیا تو اب ہود کی قوم آد کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور ہم نے قوم سموت کی طرف ان کے بھائی سالے کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں آباد کیا ہے اب اس سے استغفار کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ میرا پروردگار قریب تر اور دعاوں کا قبول کرنے والا ہے ان لوگوں نے کہا کہ اے سالے اس سے پہلے تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کیا تم اس بات سے روکتے ہو کہ ہم اپنے بزرگوں کے معبودوں کی پرستش کریں ہم یقیناً تمہاری دعوت کی طرف سے شک اور شبے میں ہیں انہوں نے کہا کہ اے قوم تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو اس کے مقابلے میں کون میری مدد کر سکے گا تم تو گھاٹے میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہو اے قوم یہ ناقہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ زمین خدا میں چین سے کھائے اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا کہ تمہیں جلد ہی کوئی عذاب اپنی گرفت میں لے لے اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اس کی کوچے کارڈ دیں تو سالے نے کہا کہ اب اپنے گھروں میں تین دن تک اور آرام کرو کہ یہ وعدہِ الٰہی ہے جو غلط نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد جب ہمارا حکمِ عذاب آ پہنچا تو ہم نے سالے اور ان کے ساتھ کے صاحبانِ ایمان کو اپنی رحمت سے اپنے عذاب اور اس دن کی رسوائی سے پچا لیا کہ تمہارا پروردگار صاحبِ قوت اور سب پر غالب ہے اور ظلم کرنے والوں کو ایک چنگھار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو وہ اپنے دیار میں آندے پڑے رہ گئے جیسے کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے آگاہ ہو جاؤ کہ سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اور ہوشیار ہو جاؤ کہ سمود کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور ابراہیم کے پاس ہمارے نمائندے بشارت لے کر آئے اور آ کر سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا اور تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے اور جب دیکھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ ادھر نہیں بڑھ رہے ہیں تو تاجب کیا اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں ہم قومِ لوت کی طرف پھیجے گئے ہیں ابراہیم کی زوجہ اسی جگہ کھڑی تھی یہ سن کر ہس پڑی تو ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دے دی اور اسحاق کے بعد پھر یاقوب کی بشارت دی تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئبت اب میرے یہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بھی بڑی ہوں اور میرے میاں بھی بڑے ہیں یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں حکمِ الٰہی میں تاجب ہو رہا ہے اللہ کی رحمت اور برکت تم گھر والوں پر ہے وہ قابلِ حمد اور صاحبِ مشد و بزرگی ہے اس کے بعد جب ابراہیم کا خوف پرطرف ہوا اور ان کے پاس بشارت بھی آ چکی تو انہوں نے ہم سے قومِ لوت کے بارے میں اسرار کرنا شروع کر دیا بے شک ابراہیم بہت ہی دردمند اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے ابراہیم اس بات سے اعراس کرو اب حکمِ خدا آ چکا ہے اور ان لوگوں تک وہ عذاب آنے والا ہے جو پلتایا نہیں جا سکتا اور جب ہمارے فرستادے لوت کے پاس پہنچے تو وہ ان کے خیال سے رنجیدہ ہوئے اور تنگ دل ہو گئے اور کہا کہ یہ بڑا سخت دن ہے اور ان کی قوم دوڑتی ہوئی آگئی اور اس کے پہلے بھی یہ لوگ ایسے برے کام کر رہے تھے لوت نے کہا اے قوم یہ ہماری لڑکیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں خدا سے ڈرو اور مہمانوں کے بارے میں مجھے شرمندہ نہ کرو کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے ان لوگوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں لوت نے کہا کاش میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پروردگار کے نمائندے ہیں یہ ظالم آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں چلے جائیے اور کوئی شخص کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے سوائے آپ کی زوجہ کے کہ اس تک وہی عذاب آنے والا ہے جو قوم تک آنے والا ہے ان کا وقت مقرر ہنگا میں صبح ہے اور کیا صبح قریب نہیں ہے پھر جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے زمین کو تہو بالا کر دیا اور ان پر مسلسل کھرنجے دار پتھروں کی بارش کر دی جن پر خدا کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کر کہ اس کے علاوہ تیرا کوئی خدا نہیں ہے اور خبردار ناب طول میں کمی نہ کرنا کہ میں تمہیں بھلائی میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو احاطہ کر لے گا اے قوم ناب طول میں انصاف سے کام لو اور لوگوں کو کم چیزیں مت دو اور روح زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو اللہ کی طرف کا زخیرہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو اور میں تمہارے معاملات کا نگران اور ذمہ دار نہیں ہوں ان لوگوں نے تنس کیا کہ شویب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق تم تو بڑے بردبار اور سمجھدار معلوم ہوتے ہو شویب نے کہا کہ اے قوم والو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں خدا کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے بہترین رزق عطا کر دیا ہے اور میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ جس چیز سے تم کو روکتا ہوں خود اسی کی خلاف ورزی کروں میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہو میری توفیق صرف اللہ سے وابستہ ہے اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی کی طرف میں توجہ کر رہا ہوں اور اے قوم کہیں میری مخالفت تم پر ایسا عذاب نازل نہ کرا دے جیسا عذاب قوم نوح قوم حود یا قوم صالح پر نازل ہوا تھا اور قوم لود بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرو اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ بے شک میرا پروردگار بہت مہربان اور محبت کرنے والا ہے ان لوگوں نے کہا کہ اے شویب آپ کی اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور ہم تو آپ کو اپنے درمیان کمزور ہی پا رہے ہیں کہ اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنگسار کر دیتے اور آپ ہم پر غالب نہیں آسکتے تھے شویب نے کہا کہ کیا میرا قبیلہ تمہاری نگاہ میں اللہ سے زیادہ عزیز ہے اور تم نے اللہ کو بالکل پسے پشت ڈال دیا ہے جبکہ میرا پروردگار تمہارے عمال کا خوب احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اے قوم تم اپنی جگہ پر اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں انقریب جان لوگے کہ کس کے پاس عذاب آ کر اسے رسوہ کر دیتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے شویب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ظلم کرنے والوں کو ایک چنگھار نے پکڑ لیا تو وہ اپنے دیار ہی میں الٹ پلٹ ہو گئے جیسے کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے اور آگاہ ہو جاؤ کہ قوم مدین کے لیے ویسے ہی ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہو گئی تھی اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کی طرف تو لوگوں نے فرعون کے حکم کا اتباع کر لیا جبکہ فرعون کا حکم اقل و ہوش والا حکم نہیں تھا وہ روز قیامت اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہانم میں وارد کر دے گا جو بدترین وارد ہونے کی جگہ ہے ان لوگوں کے پیچھے اس دنیا میں بھی لانت لگا دی گئی ہے اور روز قیامت بھی یہ بدترین عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا یہ چند بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں ان میں سے بعض باقی رہ گئی ہیں اور بعض کٹ پٹ کر برابر ہو گئی ہیں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو عذاب کے آ جانے کے بعد ان کے وہ خدا بھی کام نہ آئے جنہیں وہ خدا کو چھوڑ کر پکار رہے تھے اور ان خداوں نے مزید حلاقت کے علاوہ انہیں کش نہیں لیا اور اسی طرح تمہارے پروردگار کی گرفت ہوتی ہے جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے کہ اس کی گرفت بہت ہی سخت اور دردناک ہوتی ہے اس بات میں ان لوگوں کے لیے نشانی پائی جاتی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرنے والے ہیں وہ دن جس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہوگا اور ہم اپنے عذاب کو صرف ایک موینہ مدت کے لیے ڈال رہے ہیں اس کے بعد جس دن وہ آ جائے گا تو کوئی شخص بھی اذن خدا کے بغیر کسی سے بات بھی نہ کر سکے گا اس دن کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت پس جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں رہیں گے جہاں ان کے لیے صرف ہائے وائے اور چیخ و پکار ہوگی وہ وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہیں مگر یہ کہ آپ کا پروردگار نکالنا چاہے کہ وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور وہی ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں مگر یہ کہ پروردگار اس کے خلاف چاہے یہ خدا کی ایک عطا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے لہٰذا خدا کے علاوہ جس کی بھی یہ پرستشت کرتے ہیں اس کی طرف سے آپ کسی شبے میں نہ پڑھیں یہ اسی طرح پرستشت کر رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا کر رہے تھے اور ہم انہیں پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دیں گے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف پیدا کر دیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے بات نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ لوگ اس عذاب کی طرف سے شک میں پڑھے ہوئے ہیں اور یقیناً تمہارا پروردگار سب کے عمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ ان سب کے عمال سے خوب باخبر ہے لہٰذا آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت سے کام لیں اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی ہے اور کوئی کسی طرح کی زیادتی نہ کرے کہ خدا سب کے عمال کو خوب دیکھنے والا ہے اور خبردار تم لوگ ظالموں کی طرف چھکاؤ اختیار نہ کرنا کہ جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی اور خدا کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرس نہیں ہوگا اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے دونوں حصوں میں اور رات گئے نماز قائم کریں کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دینے والی ہیں اور یہ ذکر خدا کرنے والوں کے لیے ایک نصیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبر سے کام لیں کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے عجر کو زائع نہیں کرتا ہے تو تمہارے پہلے والے زمانوں اور نسلوں میں ایسے صاحبانِ عقل کیوں نہیں پیدا ہوئے ہیں جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے علاوہ ان چند افراد کے جنہیں ہم نے نجات دے دی اور ظالم تو اپنے عیش ہی کے پیشے پڑے رہے اور یہ سب کے سب مجرم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی قریہ کو ظلم کر کے تباہ کر دے جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار چاہ لیتا تو سارے انسانوں کو ایک قوم بنا دیتا لیکن وہ جبر نہیں کرتا ہے لہٰذا یہ ہمیشہ مختلفی رہیں گے علاوہ ان کے جن پر خدا نے رحم کر دیا ہو اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے اور آپ کے پروردگار کی یہ بات قطعی حق ہے کہ ہم جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پھر کر رہیں گے اور ہم قدیم رسولوں کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں اور ان واقعات میں حق نصیت اور صاحبان ایمان کے لیے سامان عبرت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بے ایمانوں سے کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ پر کام کرو اور ہم اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہے ہیں اور پھر انتظار کرو کہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا کل غیب ہے اور اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی عبادت کریں اور اسی پر اعتماد کریں کہ آپ کا رب لوگوں کے عمال سے خافل نہیں ہے